ہلو ایریز ویلکم تی گروہ ما ہینڈی تیرو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کیا وہ کبھی موو آن کر پائیں گے یہ ریڈنگ ان لوگوں کے لئے ہے جو بریک اپ سے گزار رہے ہیں سیپریشن میں ہے اور سوچتے ہیں کہ کیا یہ پیرسن آپ کو بھول جائے گا آسانی سے ریپلیس کر دے گا اور اپنی لائف میں موو آن کر جائے گا یا اگر آپ کے من میں یہ تھوٹس آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس پیرسن نے آپ کو کبھی سیریوسلی لیا بھی یا نہیں کبھی ان کے من میں آپ کے لئے فیلنگز تھی یا نہیں یا وہ صرف دکھاوا تھا تو اگر وہ سب کچھ آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہی ہے شوالی دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے مسجس کیا ہے ایریز مسجس فور ایریز ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سبو ایریز کبھی ستارلائت 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 ستارلاء ستارلائت ستارلائت کے کہتے ہیں یہ وہ پرسون ہے جو ابھی بھی آپ کو دیکھ رہا ہے بکیز آپ ہی اس اندھیرے میں روشنی کا سورس ہے اگر ہم بات کریں ان سٹارز کی تو یہ سٹارز ویسلی رات میں ہی دکھائی دیتے ہیں اور فیلحال اس پرسن کے لیے آپ ان سٹارز کی طرح ہے بکیز ان کے لائف اس وقت دارکنس سے گزر رہی ہے ایک اندھیرے سے گزر رہی ہے اور اس پرسن کو لگتا ہے کہ اس میں انہیں اس سٹار لائٹ کا ہی سہارا ہے اس وقت جب ان کی لائف میں روشنی نہیں ہے آپ ہی انہیں تھوڑی راحت دے سکتے ہیں آپ کی ہی میموریز اس پرسن کو اس وقت خوصلہ دے رہی ہے سب کچھ اتنا بھی نیگٹیو نہیں ہے تو یہ وہ پرسن ہے جو لائف میں اس وقت بہت ساری چیزوں سے ڈیل کر رہا ہو سکتا ہے چونکہ اگلہ ہی کارٹ تو اف بونز کا بھی ہے تو میبھی ان کی لائف میں صرف یہ لوف کا ہی ایشو نہیں ہے بلکہ بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں like فنانشل ایشوز ورک ایشوز فیملی میں کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی ایشوز ہیں اس پرسن کو بہت رسلس بنا رہے ہیں اور یہ پرسن کافی ہلپلس سا محسوس کر رہا ہے بٹ ایٹ دے سیم ٹائم انہیں لگتا ہے کہ وہ لائف کو بلیم نہیں کر سکتے بکیز آپ انہیں ملیں اور اب اگر وہ اس رلیشنشپ کو کانٹینیو نہ کر پائے چاہے جس بھی وجہ سے تو یہ ان کی گلتی ہے یہ پرسن ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہے جس نے لائف میں بہت کچھ اچیف کیا نہیں ایسا نہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی تھی یا یہ اچیف نہیں کر سکتے تھے بٹ اکسر انہیں لگا کہ قسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی اور بہت سارے میٹرس میں ایسا ہوا بھی ہو سکتا ہے کہ کافی کچھ ڈیزرف کرتے ہوئے بھی انہیں نہیں مل پایا اور اس پرسن کو جب آپ ملیں تو انہیں رکھتا تھا کہ کم سے کم وہ اس میٹر میں تو بہت ہی زیادہ لکھی ہے کچھ نہ کچھ تو ایکسٹرارڈینری ہے اس کنیکشن کے بارے میں اور آپ ملے تو انہوں نے باقی ساری چیزیں نظر انداز کر دی لائک چلو کوئی بات نہیں اتنے ساری پرابلمز کے بعد بھی لائف میں آپ تو ہے اور آپ سے زیادہ پریشیس کوئی نہیں ہے اور آپ کی جیسا پرسن کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ اس بات کی خوشی دی اس پرسن کے مند کے اندر اور وہ چیز ابھی بھی ہے چاہے جن بھی حالاتوں میں آپ کا بریک اپ ہوا ہو جیسی بھی سچوائشن ہو جتنی بھی پرابلم ہو اس پرسن کے لائف میں انہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ لائف نے انہیں اتتا بھی اکیلے نہیں چھوڑا آپ جو انہیں ملے ہیں اور اس لف کو یہ پرسن جانے نہیں دے سکتا بکہ یہ ان کے لئے ضروری ہے دہنٹسمن کے ساتھ یہ پرسن اگر کسی چیز سے فکس ہو جائے تو یہ اس چیز سے جلدی دھیان نہیں ہٹا پاتے اورکے اور اس وقت ان کے لئے لاؤو ایک بہت بڑی پریورٹی بن گیا ہے سپیشلی اس بریک اپ کے بعد اس پرسن کو بہت سونا بن سا لگ رہا ہے اور یہ پرسن جیسے لگ رہا ہے آپ پہ اور زیادہ فکس سے رڑ ہو گیا ہے انہیں لگا تھا کہ بریک اپ کے بعد وہ موو آن کر پائیں گے یا دھیر دھیر آپ کو بھول جائیں گے بڑا اب اس پرسن کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ایپسنس میں وہ اور بھی زیادہ آپ کے بارے میں سوچنے لگے ہیں اور یہ چیز اس پرسن کو آپ کی طرف پھر سے ایک بار کھیچ رہی ہے سو اگر آپ یہ پوچھے کی کیا یہ پرسن موو آن کر جائے گا مجھے تو یہ بہت ہی زیادہ مشکل لگ رہا ہے بکیز فورس لورڈ کے ساتھ یہ پرسن لگتا ہے جیسے اپنے سب کانشیس کی آواز سن رہا ہے اس وقت ان کا سب کانشیس انہیں گائیڈ کر رہا ہے اس وقت یہ اپنے ایموشنز کو پریورٹی دے رہے ہیں بکیز وہی انہیں تھوڑا سکون دیتے ہیں یہ پرسن سوچ رہا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں یہ پرسن چاہتا ہے سٹیبلیڈی یہ پرسن چاہتا ہے وہ سب کچھ جو کوئی امیجن کر سکتا ہے اپنے لو لائف میں اور انہیں لگتا ہے کہ اس کا سول صرف آپ ہی ہیں سو ایس آف ویجنز کے ساتھ اس پرسن کو لگ رہا ہے جیسے کہ آپ کی امیج ان کی سول میں ہے ان کے سب کانشیس میں ہے اور اس امیج کو وہ اپنے سے الگ نہیں کر سکتے خود سے الگ کرنے کا مطلب ہے اپنا ایک پارٹ لوس کرنا تو یہ پرسن موو آن کر جائے ایسا نہیں لگتا جیسا کہ میں نے کہا ان کے سب کانشیس میں آپ کی امیج ہے اور ہمیشہ سے تھی اور اس امیج کو وہ الگ نہیں کر سکتے سو یہ ایک ایمپوسیبل سا ٹاسک ہے حالانکہ یہ ایک جنرل ویڈنگ ہے تو یہ سب سے رزونیٹ نہیں کرے گی اینرچی ریویرس ہو سکتی ہے اگر آپ خراؤس وچر ہے اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے ویگ کی ریڈنگ یا ایورلی ریڈنگ دیکھنا چاہے 2024 کے فیرسٹ کوٹر کی تو اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن وکس مل جائے گا میشہ کی طرح چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا مسجس ہیں آپ کے لئے اری اریس east of challenges 4 of challenges 7 of bones child of visions and 9 of challenges okay eight of challenges اریس لگتا ہے سائلنس ہے وہ بھی بہت سائلنس ہے I think آپ کچھ سننا چاہتے ہیں اس پیرسن سے بات یہ پیرسن کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا یہ پیرسن بالکل بھی اپنی طرف سے کوئی رسپانس نہیں شو کر رہا اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ نائن آف چیلنجز کے ساتھ یہ پیرسن درہ ہوا ہے یہ پیرسن ایسا فیل کر رہا ہے ایریز جیسے انہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے excuses کام نہیں کریں گے آپ definitely ان excuses پہ ایک اور بھر trust نہیں کرنے والے جو وہ پہلے بھی دے چکے ہیں ان commitments کو آپ دوبارہ accept نہیں کرنے والے جو وہ پہلے دے کر دھوڑ چکے ہیں and the most importantly اس پیرسن کو لگتا ہے کہ جو بھی ریزن ہے آپ کے break up کا اس سے deal کرنا اسے remove کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے اور اسی لیے بھی یہ پیرسن آپ کو approach نہیں کرنا چاہتا because وہ اپنی weakness نہیں شو کرنا چاہتے کہ وہ helpless ہے اس situation میں اور کچھ بھی بدل نہیں سکتے also ہمارے پاس ہے four of challenges so four of challenges کے ساتھ یہ پیرسن یہ محسوس کر رہا ہے جیسے کی آپ دوروں کے بیچ کچھ نیا create ہو رہا ہے because یہ وہ پیرسن ہے جو اس end کو ماننا نہیں چاہتا ماننا نہیں چاہتا ان کے according یہ end اس لیے ہے کیونکہ کچھ نیا ہونے والا ہے اور یہ پیرسن پوری طریقے سے غلط نہیں ہے because four of challenges کے ساتھ دکھ رہا ہے کہ کچھ نیا birth لے رہا ہے ایک بالکل ہی lifeless جگہ سے اگر آپ بیگراؤنڈ میں دیکھیں تو یہ ایک سوکھاوہ جنگل ہے اور یہاں پہ ایک نئی life ہے تو کچھ ایسا آ رہا ہے life میں جو کافی interesting ہوگا seven of bones کے ساتھ ابھی بہت سارا confusion باقی ہے یہ پیرسن نہیں جانتا کہ انہیں کیا کرنا چاہے بہت سارے options ہیں بہت ساری choices ہیں پر ان choices میں سے وہ کیا choose کریں یہ انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آرہا اور اسی وجہ سے یہ پیرسن ابھی کوئی step نہیں لے پا رہا child of visions کے ساتھ Aries یہ پیرسن miss کرتا ہے آپ کے innocence کو آپ کے carefree ہونے کو آپ کے life کو enjoy کرنے کو آپ کے ساتھ بتائے وز سمجھ اس پیرسن کے لئے بہت precious ہے تو کئی نہ کئی اس پیرسن کو تھوڑا سا guilt بھی ہے کہ انہوں نے آپ کو hurt کیا ہے اور یہ چیز اس پیرسن کو اور بھی زیادہ پریشان کر رہی ہے اوکے چلی دیکھتے ہیں آپ کے لئے auracle message یہ ہے aries run with walls تو یہ card aries آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے من کے اندر کے reckless پریشان کو کھد کو ایکسپریس کرنے دیجئے ایمین آپ کی وہ سائٹ جو بلکل ہی untamed ہے جو بلکل ہی free ہے جو بلکل ہی wild ہے اور جو زیادہ سوچتی نہیں کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کو اس وقت لیڈ لینے دیجئے بکیز یہی چیز آپ کو ڈائریکشن دکھائے گی آپ کا اپنے لئے stand کرنا اور بلکل ویسا ہونا جیسے کہ آپ ہے آپ کی help کرے گا اس situation سے بہار آنے میں اوکے تو یہ ہے reading اس بارے میں کیا وہ move on کر پائیں گے i hope آپ کو اچھی لگی ہوگی thanks for watching till next video bye